یہ بسیکلی فوٹوگرافی بزنس ہے فوٹوگرافرزین این وائی سی این وائی سی سٹیٹس فار نیو یارک سٹی تو یہاں سے اس کی ٹارگیٹ لوکیشن ہمارے پاس جو ہے وہ نکل آئی ہے کہ یہ بسیکلی ٹارگیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں نیو یارک کو اور ویسے بھی اگر کوئی کلائنٹ آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ دے تو سب سے پہلے آپ نے اس سے اس کی ٹارگیٹ لوکیشن پوچھنی ہے اگر جو ہے وہ کوئی لوکل بزنس ہے تو آپ نے اس کے بزنس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جان لینا ہے کہ بسیکلی جو ہے وہ یہ سرویسیز کہاں کہاں پہ دے رہا ہے تو یہ کیونکہ بسیکلی فوٹوگرافرز لوکل بزنس کے اندر ہی آتا ہے موسٹی ان کے لوکل کلائنٹس ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ان کی لوکیشنز دیکھنی ہے اور موسٹ آف دا ٹائم ویب سائٹ کے سب سے اینڈ کے اوپر ان کی لوکیشنز منشن ہوتی ہے تو یہا ہونٹی تھری ایٹی ایٹ سٹری نیو یارک جو ہے وہ یہ لوکیشنز کی آ رہی ہے اور باقی چیزیں آ رہی ہیں اور یہاں سے بھی ہمیں بسیکلی پتا چال رہا تھا انگیجمنٹ فوٹوگرافرز ان این ویسی کیپچر دی پرفیکٹ مومنٹس وید پرفیشنل میریج پرپوزل فوٹوگرافی نیو یارک سٹی لیٹس ہیلپ یو کریئیٹ لاسٹنگ میموریز وید بیوٹیفل فوٹوز دیس 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 ٹھیک ہے آگے انہوں نے وای آس اور یہ چیزیں جو ہے وہ لکھے ہوئی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کلائنٹ کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ سٹڈی کرنا ہے اس کی ٹارگٹ آڈینس کو نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی بیسیکلی ٹارگٹ آڈینس کے ہے تو ہوم پیج ہے لوک میٹس ہے پرپوزلز کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں گیلری جو ہے وہ آ رہی ہے اباؤٹ اس ایف ای کیوز بلاغ اور کنٹیکٹ اس اگر میں اس پیج کے اوپر جاؤں تو موسلی جو ہے وہ لوگ کیا کر ر رہے ہوتے ہیں ان سے اپائنٹمنٹس جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی جتنی چیزیں تو لیٹس پریئیٹ یور فیر ٹی فیری ٹیل ای میل اور آگے مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں اب اس قسم کے جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ ان کے لیے لیڈ جنریشن کمپینز بنا رہے ہوتے ہیں لیڈز کیا ہوتی ہیں بسیکلی جب کلائنٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں جس کو آسان لینگویج کے اندر میں آپ لگوں کو بولتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کو ہنسی خوشی اپنی ای میل پروائیڈ کر دیتا ہے نیل پروائیڈ کر دیتا ہے فون نمبر جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ بسیکلی لیڈز بولتے ہیں ہم لیڈز کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی لیڈ بیٹس جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آفرز یوز ہوتی ہیں بھر اگر یہاں پہ میں دیکھ اسیز ون آرہا ہے انگیجمنٹ فوٹوگرافی سکس ہنڈر ڈالر لے رہا ہے ایک گھنٹے کے لیے انکلوڈ ون آر پروفیشنل انگیجمنٹ فوٹوگرافر سکسٹی ٹو سیونٹی پروفیشنلی ایڈیٹیڈ فوٹوز اور ٹویل میکزین کالٹی ایڈیٹیڈ فوٹوز تو بی سیلیکٹیڈ بائیدہ کلائنٹ سیکنڈ آرہا ہے ون آر انگیجمنٹ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی بھی ہے تو بارہ سو پچاس ڈالر اس کے لیے جو ہے وہ لے رہا ہے انکلوڈز ایک گھنٹے پروفیشنل انگیجمنٹ فوٹوگراف فر ون آر پروفیشنل انگیجمنٹ فوٹوگراف فر سکسٹی ٹو سیونٹی پروفیشنلی ایڈیٹیڈ اور دس ون ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور اس کی کوئی آفر میننٹ سپیشل ڈے اور دس ون تو نیو یار پروزل دس ون اچھا اب یہاں پہ اس کی کوئی ایسی آفر جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ڈریکٹلی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ کلائنٹس کو اٹریکٹ جو ہے وہ کر سکیں اسی طرح ایک اور فوٹوگرافر بزنس کی ابھی میں نے ریسنٹی کمپینز بنائی ہیں سٹل بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں تو اس میں بیسیکلی جو ہے وہ کیا تھا وہ ایک ٹو کنسلٹیشن سیشن دے رہا تھا پلس برائیڈ اینڈ گروز کے جو ہے وہ ارلی سٹیجز کے اوپر ایک میکزین جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ان کا بنا کے دے رہا تھا تو اس کی لیڈ جنریشن کا بڑا اچھا بزنس تھا تو یہاں پہ ابھی بیسیکلی کوئی بھی اس قسم کی جو ہے وہ سرویس پروائیڈ نہیں کر رہا اور پلس یہ پروڈکٹ جو آپ کے پاس آ رہی ہے یہ سرویس بسیکلی ہائی پروڈکٹ ہائی ٹکٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے یعنی مہنگی سرویس ہے اور کلائنٹ ایسے جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں پروپر فنل ڈیزائن کرنا پڑے گا لائک اس کو بولیں گے کہ لے ہو اپنی کوئی نا سرویسیز کی ویڈیو دو اب اس میں مزے کی ایک چیز میں بتاتا ہوں یہ خود فوٹوگرافر ہے ویڈیو گرافر ہے اور موسلی اس طرح کے کلائنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کے پاس اپنی سرویسیز کو پرموٹ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہوتی جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ فری لانسرز ہیں اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ویڈیو بنائیں کیسے ایمیجز جو ہے وہ بنائیں تو یہ اس نے اپنے کام کی ایمیجز ساری گیلوری کے اندر جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ورک ویڈیوز یعنی پورٹفولیو جو ہے وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پورٹفولیو تو اس نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہوئے سارے کا سارا لیکن اپنی پرموشنل اگر اس کو بولیں گے کوئی ویڈیو بغیرہ ہے تو شاید وہ نہیں ملے گی تو گھر آپ لوگوں نے پہلے پوچھ لے نا اگر کوئی پروفیشنلی ان کے پاس اپنی جو ہے وہ ویڈیو بنی ہوئ تو اس کو ویڈیو ویوز کے لیے چلا دیں اور پھر اس کو ہم لوگ ری ٹارگٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اسے کہ کوئی ایسی سرویس ایسی چیز جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں کو پروائیڈ کریں جس کی بیس کے اوپر لوگ اٹلیس اس سے کونٹیکٹ کریں مرکٹنگ کا ایک اصول جو ہے وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی سیلز بڑھانی ہے تو لوگوں کو اپشنز جو ہے وہ زیادہ دیں بائی بٹنز جو ہے وہ انکریز کریں اور بائی بٹنز اگر ویسے بیسیکلی ہم لوگ ٹریڈیشنل مارکٹنگ کی بات کریں تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ فوٹ سٹیپنگ جو ہے وہ انکریز کریں جتنے فوٹ سٹیپس آپ کی شاپ کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہوں گے اتنی زیادہ چانسیز ہیں کلائنٹس کنورٹ ہوں گے جس طرح پروبیلٹی اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ پڑھی ہو تو اسی طرح سے کہ جتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں اتنی چانسیز ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہوں ہوں گے ہمیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیڈ بیٹ کچھ نہ کچھ چیز جو ہے پروائیڈ کرنی پڑے گی تو اس کو بولیں کوئی اسی جو ہے بسیکلی سرویس کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پروائیڈ کریں ٹھیک ہے جس کی بیس کے اوپر لوگ جو ہے وہ فارم فل کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کریں اب میں آتا ہوں جی ایڈز کمپین کے اوپر اور ہم لوگ اس کی بنائیں گے لیڈ جنریشن کمپینز اتنے لیے میں ایڈز بینجر کے اوپر آ رہا اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک نیو کمپین کریٹ کریں گے کریٹ وٹن کے اوپر آکے اور یہاں پہ اب یہ جو ڈیفرنٹ کمپینز آ رہی ہیں میں لیڈز کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں تو ہم لوگ یہاں پہ لیڈز اوبجیکٹیو کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے لیڈز اوبجیکٹیو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا کنٹینیو کیا رہا ہے ریکمینڈیٹ سیٹنگ جو کہ آج کل جو ہے وہ آ رہا ہے موسٹ آف دا ٹائن جس کے اندر ایڈیوانٹیج پلس آڈینس ایڈیوانٹیج پلس پلیسمنٹس اور اختلف آپشنز آ رہی ہیں مینوالی کرنا چاہے تو مینوالی جو ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے میں ابھی مینوال کمپین جا رہا ہوں مینوال لیڈ کمپین کے اوپر جاتے اور اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں کنٹینیو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اس کا کمپین نیم دے دیں جو بھی آپ لوگ کمپین نیم جو ہے وہ رکھنا چاہے اس کے بعد اگر ہم لوگ جو ہے وہ آگے چلے تو سپیشل ایڈ کیٹیگری ہمارے پاس یہ بزنس سپیشل ایڈ کیٹیگری کے اندر فال نہیں کرتا تو اس لیے ہم لوگ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے سلیٹ نہیں کریں گے آپشن کے اندر جائے گا لیڈز میں جائے گا اس کے بعد اے بی ٹیسٹنگ ابھی ہم لوگ اس پوائنٹ پہ نہیں کریں گے ہم لوگ ایڈوانٹیج کمپین بجٹ کی آپشن کو یوز کریں گے اور یہاں پہ اپنا ڈیلی کے بجٹ جو ہے وہ یوز کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ انہیں نیکس بٹن کے اوپر آجانا ہے اور نیکس بٹن کے اوپر آکے اگین اب ہم لوگ ایڈ سیٹ کے اوپر آگئے ہیں یہاں پہ اب جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی آپشنز آ رہی ہیں جن آپشنز کو ہم لوگ یوز کر کے اپنا کنورجن گول سیلیٹ کر سکتے ہیں نیک ویب سائٹ کے لیے اگر جو ہے وہ ہم لوگ لیڈ سیلیٹ کر رہے ہیں آہ لیٹ سپوز اگر ہم لوگ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ کنٹیکٹ آس پیج پہ لوگ آئیں اور یہاں پہ آکے اس فارم کو جو ہے وہ فل کریں سبسکرائب کریں اس نے تو ایون جو ہے وہ جہاں پہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ایڈ نہیں کی ہوئی فارم میں یہ آگیا بلکہ فل نیم ای میل فون نمبر کنفرم فون نمبر اور کنٹری کوئی ایون ڈیڈ کا بہن کی اس کے بعد ٹیل آس آباؤٹ مور آئیڈیاز اور ہاو ڈیڈ یو ہیر اور اس کے بعد سینڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فارم لوگ جو ہے وہ فل کریں تو پھر ہم لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ویب سائٹ کو پھر ہم لوگ سیلیکٹ کریں گے ویب سائٹ کو یہاں پہ لیکن اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پھر جو ہے وہ آپ کا پیکزل کوڈ انسٹال ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹریک بھی کر سکے اس کے بعد سب سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے انسٹینٹ فارم کی موسٹ آف دا ٹائم کلائنٹ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے یا جو ہے وہ کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں ویب سائٹ پر لوگوں کو بھیجنا نہیں چاہتا اور تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے کیونکہ ویب سائٹ لیڈز یہ فارم فیل کرنا کوسلی پڑتا ہے اس کی وجہ اگر ہم لوگ فیس بک کے اوپر ہی فارم بنا دیں تو لوگ بسیکلی جو ہے وہ موسٹ آف دا کلائنٹ کیا کرتے ہیں انسٹینٹ فارم کی آپشن کے اوپر جو ہے وہ اس کو یوز کا دے ہوتے ہیں انسٹینٹ فارم کے دو تین فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیس بک کے اوپر ہی موجود ہے ٹھیک ہے اگر ویب سائٹ سلیٹ کریں گے تو لوگ ایڈ کے اوپر کلک کر کے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر انہیں فارم فیل کرنا پڑے گا لوگ تلاش کرنے فیس بک کے لیے زیادہ مشکل ہوں گے پاسٹ ہماری بڑھ جائے گی ٹھیک ہے انسٹینٹ فارم فیس بک کے اوپر ہی ہوتا ہے لوگ اس کو فیس بک کے اوپر ہی فیل کر سکتے ہیں انہیں فیس بک چھوڑ لی نہیں پڑتی تو یہ اس لیے جو ہے وہ ہمیں مہنگا نہیں پڑتا سستہ پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ بسیکلی پری فیلڈ اس کے اندر جو ہے وہ questions کی آنسر آجاتے ہیں audience کو جو ہے وہ even type بھی جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتا تو اس لیے easy ہے لیکن اس سے اس کی quality تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے website leads کی quality جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ بسیکلی difference ہے میں اسی طرح آپ لوگ لوگوں کو messenger کے اوپر send کر سکتے ہیں messages chat کے اندر ان سے جو ہے وہ answer لے سکتے ہیں جو جو questions ہیں آپ کے instant farm and messenger کی option combinely use کر سکتے ہیں instagram کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں instagram chat کے اوپر calls option use کر سکتے ہیں اور app کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں میں ابھی فیلال use کروں گا instant farms والی option کو ٹھیک ہے instant farm والی option جو ہے وہ میں نے use کرنی ہے اور اسی کو جو ہے وہ میں بسیکلی لے کر چلوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا page جو ہے وہ یہاں پہ select کر لینا ہے جو بھی page جس page کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے سو let's suppose میں ads visit کے لیے جو ہے وہ اس کو چلاتا ہوں اب یہاں پہ for the first time اگر آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ اپنا page select نہیں کیا ہوا تو یہ آپ کو red sign دے دے گا کہ یہ terms کو accept کریں تو آپ لوگوں نے view terms کے اوپر جو آنا ہے اور اس کو accept and continue کر دینا ہے اگر اس کو accept نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ next step کے اوپر نہیں جا سکیں گے یہ لازمی ہے instant farm کے لیے آپ نے اپنے page کے لیے terms کو جو ہے وہ select کرنا ہے اگر website کے لیے select کر رہے ہیں تو پھر یہ option نہیں آئے گی instant farm کے لیے لازمی آئے گی اس کے بعد آگے اگر جو ہے وہ ہم لوگ چلیں تو dynamic creatives اغیرہ کو بھی میں نہیں کر رہا بجٹ starting ending date اگر ہم لوگ کوئی put کرنا چاہیں تو وہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ put کر دیں گے اس کے بعد location آگے location اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا تھا اس کی جو ہے وہ new york location ہے تو new york پورے کو ہم لوگ جو ہے وہ target کریں گے even اس کے اردگرد کے کچھ area کو بھی ہم لوگ target کر سکتے ہیں تو minimum 10 miles ہے تو میں 10 miles کے area کو target کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس مزید options جو ہے وہ آجاتی ہیں تو میں original audience کے اوپر جو آتا ہوں new york آگیا look age آگی اب age 18 plus بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ most of the females جو ہے وہ 18 plus شادی ہو رہا ہے کے لیے جو ہے وہ basically ان کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے تو لیکن میں ابھی still کر رہا ہوں ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی ٹو سے ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں تقریباً 45 تک ٹھیک ہے یہ age جو ہے وہ دونوں کے لیے آگی genders بہت ہم لوگ جو ہے وہ رکھیں گے even 50 بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے US کے demographics تھوڑے سے جو ہے وہ change ہے ٹھیک ہے most of these لوگ جو ہے وہ carrier کو preference پہلے دیتے ہیں اور set ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے شادی کی طرف جاتے ہیں تو 45 بھی ٹھیک ہے 50 تک بھی even آپ لوگ اس کو جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں totally up to you یہ چیز آپ لوگ اپنے client سے جو ہے وہ discuss کر سکتے ہیں اس کے بعد gender both جو ہے وہ مجھے چاہیے اس کے بعد ہے detailed targeting والی option کے اوپر جو پہ آتا ہوں اب یہ again آپ کے add کی background ہے detailed targeting ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے جوس کرنا ہے اب میں یہاں پہ جو ہے وہ کیا کروں گا یہاں پہ جتنے بھی سب سے پہلے تو relationship کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اب یہ relationship unspecified single married relationship ingrained open relationship complicated separated divorce window اور یہ مختلف جو ہے وہ relationship ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے basically inner relationship والے option کو جو ہے وہ choose کریں گے اس کے بعد انگیجڈ لوگوں کو جو ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ انگیجمنٹ ویڈنگز کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا اسی طرح اگر جو ہے وہ ہم لوگ ہیں انگیجڈ اور ویڈنگ میریج پرپورزر نیولی انگیجڈ اور یہ جتنے بھی اچھا یہاں پہ جو آپ کے پاس ایک چیز آ رہی تھی انگیجمنٹ فوٹوگرافی یہ بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ انگیجمنٹ کی ہی سرویسیز دے رہے ہیں like again gallery کے اندر آ کے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہ marriage proposal اور یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور again یہ لوگ properly ان events کو جو ہے انجوائے کر رہتے ہیں تو again میں یہاں پہ bride کرتا ہوں تو یہ bride بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ہے کسی طرح bride and groom wedding dress as i interest اب یہ جتنے بھی چیزیں صرف میں نے ایک relationship status add کیا ہے باقی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میرے پاس جو ہے وہ یہ اس سے آ رہی ہیں انگیج آ گیا اس کے بعد میرے پاس آ گیا جی یہ جتنے بھی انگیج پیپل ہیں اور 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 چلیں ان لوگوں کو میں نے ایڈ کر دیا marriage proposal یہ بھی جو ہے وہ interest add ہوگا اب ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے narrow down اور یہاں پہ لکھنا ہے جی wedding photography wedding photography as a job title آ رہا ہے wedding photography as a employer ہم لوگوں نے دونوں چوز نہیں کرنا ہے ہم لوگوں نے wedding photography as a interest جو ہے وہ use کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح again wedding photography اور جو ہے دیکھ لیں wedding ویڈیوگرافی آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ add کر لیں اس کے بعد wedding reception invitation wedding photography job title ہے again اور 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 wedding planner as a photograph اور photography یہ جو ہے وہ add کر لیں تو advantage detail targeting add کرنا چاہے کر دیں otherwise اس کو جب on check کر دیا ان چاہے کرتے ہیں تو تقریباً one point seven million سے two million تک لوگ ہیں اگر اس کو میں on کرتا ہوں تو two point four million تک تو میں ابھی فیلال جا وہ اس کو آپ ہی رہنے دے تو بعض اگر یہ ہوتا ہے آپ کے پاس audience یہ کم ہوتی ہے تو آپ لوگ پھر اس کو on کر سکتے ہیں language میں ضرورت نہیں ہے مجھے ایڈ کرنے کی اس کے بعد save this audience کریں گے تو یہ future purpose کے لیے بھی آپ لوگ اس کو جب وہ use کر سکتے ہیں placements کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم لوگ جائیں تو جو by default advantage plus placements آ رہی ہیں انہی کو میں ابھی رہنے دیتا ہوں آگئی چلتے ہیں ڈی لیول کے اوپر آگئے ہیں تو اسی طرح میں جا کرتا ہوں یہ single image add one اگر ویڈیو ہے تو ویڈیو سب سے best جاتروائز image فیس بک پیج آگیا انسٹاگرام یہ آپ نے اس کا client کا select کر لینا ابھی میں نے صرف سب جانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ use کی ہے اور ایک اور چیز again اس business سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے just for educational purpose learning purpose یہ آپ لوگوں کے ساتھ explain کر رہا ہوں میں چیزیں اچھا جی اب دو تین چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ جا وہ لے کے چل سکتے ہیں پہلی میں بنا رہا ہوں جی single image add کیا ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس single image کے اندر میں آتا ہوں یہاں پہ add media اور add image button کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں upload option کے اوپر click اور میں کرتا ہوں جی photography selected ایک میں پاس random پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ image پڑھی ہوئی ہے اس کو میں add کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو select کر لیا next and next اچھا crop کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے یہ recommended option یہ recommended option ان دونوں پہ نہیں جانا ٹھیک ہے original use کریں کیونکہ آپ کی picture پوری نظر آنی چاہیے next and done تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ image آگئی ہے still یہ آپ کے پاس random image ہے proper image جو ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اس کا primary text جو ہے وہ لکھنے ہیں یہاں سے بھی جو ہے وہ آپ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں یا simply جو ہے وہ آپ لوگ اس کے اوپر جائیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر اور اس سے کہیں کہ میں engagement photography wedding photography کے لیے جو ہے وہ ایک basically جو ہے وہ create کرتے ہیں add copy جو ہے وہ create کرتے ہیں تو یہ basically کیا کرے گا آپ اس کے لیے ایک add copy بھی جو ہے وہ create کرتے گا تو quickly ہم لوگ جو ہے وہ check کر دیتے ہیں اگر ان کی اپس یا اپس ایلوور رہاکم اور اپس یا ایلوور رہاکم اس کے لئے قید موجود سوڑی رہاکم ایلوور رہاکم اچھا جی اگین آپ لوگ گوگل بارڈ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں چیڑ جی پی ٹی بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹلی ٹوٹلی up to you اور ہاں اس میں لوکیشن بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ لوکیشن سپیسپیک ہے تو اپنے جو بھی آپ لوگ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوں گے پرانٹ پنا رہے ہوں گے تو اس میں لوکیشن ایڈ کرتے ہیں میں لوکل داری سنس کے لیے جو کہا رہا ہوں ٹھیک ہے جیس ٹیگزیمپل سی اس 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 رہے ہوں گے چلے میں ابھی یہ وہ یہ سکرین یہاں پہ یہ سمپلی کاپی کر رہا ہوں تو اس نے ابھی ایک مجھے لونگ کاپی جا وہ بنا کے دی تھی یہ میرے پاس ایڈ کاپی آگی اور اس کو میں کرتا ہوں پیپچر یور لاو سٹوری وید آگے بزنس نیم ہمارے پاس آجے گا جو بھی بزنس نیم ہے وید آس ابھی فیلال میں کر دیتا ہوں انگلیشمنٹ اینڈ ویڈنگ فوٹوگرافی سپیشل آئیو ریڈی ٹو فریز دوز میجیکل مومنٹس فوریور فرام کینڈیل لاکھ ٹو دا لیجیٹ ٹویٹی مینڈ گرانسیز لیٹ آس ایم مارلائز یور جنوی آف لاو اور آگے اگین یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لینے اس کو پڑھ لینے اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے جو کر لینے ٹھیک ہے ایک اور میں نے جو ہے وہ پرانک دیا تھا کہ یہ بزنس جو ہے وہ بیسیکلی نیو یا کے اندر ہے تو اس کے کارٹنگ جو ہے وہ کرو تو یہ اس نے کور جا دیا ہے اینوائی سی کپلز میک یور مومنٹ لاسٹ ویڈ ابھی فیلال میں آس کر دیتا ہوں اتروائز آپ نے یہ بزنس نیم یہاں پہ لکھ دینا ہے ریمی انگیجمنٹ شورٹس میجیکل ویڈنگ ڈے فوٹوگرافی ایکسکلوسیو اینوائی سی آفر بک یور ویڈنگ اینڈ گیٹا فری انگیجمنٹ سیشن بولیں کہ اگر جو ہے وہ لیٹس آئی ہیں تو یہ آفر آپ کو دینی پڑے گی یا دروائی سے بھی فیلال اس کو میں ریموو کر رہا ہوں وائی آس کے آگے اس نے جو ہے وہ تین چار پوائنٹس دے دی ہیں اور ان کے آگے آپ لوگ جو ہے وہ ٹک لگا لیں ایموجی پیڈیا کے اوپر جائیں وہاں سے ایک جو ہے وہ ٹک کپی کر لیں یا یہ جس طرح یہ فنگر پوائنٹنگ ہے میں بھی فیلال اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر کے یہ پوائنٹس کو سیپرٹ کر لیتا ہو تو یہ تین پوائنٹ آگئے اس کے بعد ایم ایس اس ٹو کیپچر یہ اس کی جگہ میں کروں گا ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں فیل دا فارم ٹو کیپچر یور لاف سٹوری دا سیٹی گھر ٹریمز آر میڈ لیمٹیڈ سٹورٹس آفیلیبل بک نو اب سب سے پہلے تو میں آئی بیسیکلی کارل ٹو ایکشن دیکھوں گا میں سائن اپ یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بک نو کی جگہ میں کروں گا سائن اپ کلک سائن اپ یور فیری ٹیل اویڈز ان ایوری کلک اور اس کے بعد بزنس نیم آ جائے گا بزنس نیم ان کا کیا تھا جی ویسے انچینٹنگ انگیجمنٹس یہ بزنس نیم ہے اس کا تو یہاں پہ ہیش ٹیک کی جگہ یہاں جائے گا انچینٹنگ انگیجمنٹس اچھا جی اس کے بعد اگین جو ہے وہ اگر ہم لوگوں نے ہیڈ لینڈ دیکھنی ہو تو انگیجمنٹ فوٹوگرافر ان اوائی سی ای سی کو جو ہے وہ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں یہ آ گیا اس کے بعد سائن اپ کا بٹن جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور یہاں پہ ڈیسٹینیشن کے اندر آکے آپ لوگوں نے انسٹینٹ فارم جو ہے وہ کریئیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے انسٹینٹ فارم جو ہے وہ آپ لوگوں نے کریئیٹ کرنا ہے انسٹینٹ فارم کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کریئیٹ فارم بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ جو ہے وہ فارم کا نیم سب سے پہلے آپ لوگوں نے دے دینا ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں لیٹس پوز فوٹو گرافی اس کو ایڈ کیا اسام ٹائپ کے اندر تین چیزیں آ رہی ہیں مور والیم ہائیر انٹینٹ یا ریچ کریئیٹیو سب سے پہلے اگر مور والیم کی بات کریں تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پری فیلڈ کویسٹنز اور پری فیلڈ کے بعد اگر کوئی کسٹم ایڈ کرنے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈر ویسٹیوڈ کویسٹنز ہوتے ہیں جن کے آنسرز پری فیل ہوتے ہیں اور سمپلی انہوں نے لوگوں نے سمیٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیسیکلی سمیٹ ہو جاتا ہے ہائیر انٹینٹ کے اندر ایک اور سٹیپ ایڈ ہو جاتا ہے اگر مور والیم پہ آئیں تو آگے سٹیپ دیکھیں تو انٹرو سٹیپ ہے پرائیویسی پولیسی اور میسیج فارلیڈز ہے اگر ہائیر انٹینٹ کے اوپر چلیں تو انٹرو آپ کے پاس ہے پرائیویسی پولیسی اور میسیج فارلیڈز ہے ریچ کرییٹیو کے اوپر چلیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیسیکلی ان دونوں کا کمبینیشن ہے اس میں بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی جیسے آپ کے پاس آ رہا ہے hold your audience attention with this form that integrates your company's image and messaging including an optional about us product detail review like a complete landing page type جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بن جائے گا اگر اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر انٹرو میں اگر ہم لوگ آئے ہیں تو یہ مزید اور چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع جو ہے وہ ہو جاتی ہیں ابھی ہم لوگ اس کو بالکل بیسیک پہلے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں دوبارہ فارم ٹائم میں آتا ہوں اور more volume button کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں more volume کے اوپر آگیا ہم ہے اور انٹرو کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ جو background image ہے کونسی use کرنی ہے background image use this image from your add جو ہی add کے اندر image لگائی ہے وہ automatically یہاں پہ آ جائے یا آپ لوگ اپنی upload کرنا چاہتے ہیں تو totally up to you recommended size بھی اس نے بتا دیا 1200-628 ہے اگر images add ہیں تو میں recommend کروں گا کہ آپ لوگ add والی image use کریں تاکہ وہ چیزیں consistent ranges کیونکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں most of the time multiple images campaign کے لیے use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس add کے اوپر image اور تھی ویسی جو اور تھا instant form کے اوپر message جو ہے وہ اور ہو گیا تو وہ چیزیں inconsistent ہو جاتی ہیں آپ نے چیزوں کو consistent جو ہے وہ رکھنا ہے جو اس لیے use the image from your ads والی option best ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ next headline اور جو ہے وہ اس کے بارے میں آ رہا ہے یہاں پہ جتنی چیزیں اگر آپ لوگ add کرنا چاہیں so let's suppose میں یہاں سے جو ہے وہ چیزیں اٹھاتا ہوں to engagement photographer in NYC اور میں کرتا ہوں بھر کے book book your session with us ٹھیک ہے اور آگے اس نے کیا کیا ہوئے یہ کہ after the perfect movement with professional marriage proposal let us help you create lasting memories with beautiful special moments اور کیا پہ میں کر دیتا ہوں جی please fill the please answer the following questions and let us help you create lasting moments with beautiful photos of your special moment یہ آ گیا یہ again میرے پاس headline آگی اور اس کے بارے میں تھوڑی سی description آگی اب میں آتا ہوں questions کے اوپر questions میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس custom questions آ رہے ہیں بھی ان کو فیلال میں ignore کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں تو یہاں پہ pre-filled questions آ رہے ہیں pre-filled questions میں سب سے پہلے description آ رہے ہیں اور اس میں کہہ رہا ہے let people know how the information they give you will be used or shared ٹھیک ہے اس پہ اگر examples کے اوپر جب ہم لوگ آئے ہیں تو یہ انہوں نے کافی examples دی ہوئی ہیں جس کے اندر آ رہا ہے just example we'll use your information to send our weekly newsletter we'll use information to contact you about our events or this one اور یہ چیزیں آ رہی ہیں میں normally جو ہے وہ یہاں پہ use کرتا ہوتا ہوں we will use this information to contact you ٹھیک ہے یا normally ہم لوگ یہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی information کسی person کے ساتھ share نہیں کی جائے گی یہ contact information کے نیچے ہے اس کے بعد جو ہے وہ add category name email جو ہے وہ already یہاں پہ add ہے سب سے پہلے full name اور email آ رہا ہے اگر کسی کو remove کرنا چاہیے کر سکتے ہیں contact field میں آگر میں full number بھی یہاں پہ add کر دیں تو so name, email, full number اس کے بعد let's suppose اگر میں نے ان کا street address پوچھنے city پوچھنے state, province, country, postal code, zip code جو ہے وہ user information میں name آ رہا ہے اس کے علاوہ demographic detail کے اندر date of birth, gender, vital status, relationship status, military status, work information اور national ID numbers ہیں ہمیں فی الحال یہ چاہیے یہ pre-filled questions ہیں یہ جو custom questions ہیں یہ pre-filled نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ pre-filled نہیں ہوتے یہ client کو type کرنے پڑیں گے تو میں ابھی یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آگے میں contact us پہ اس کے مزید questions دیکھتا ہوں تو اس نے name, email, phone number پوچھا ہوا تھا event date اس نے آگے next پوچھ ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ایک end کرتے ہیں question جو کہ short answer question جو ہے وہ ہوگا multiple choice میں ہمیں خود سے جیوگ دینا پڑے گا لیکن short answer میں وہ type کریں گے multiple choice میں ہم لوگ 4-5 جو ہے وہ answer دے دیتے ہیں وہ انہوں نے select کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ event date یہ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو event date کیا ہوگا یہ انہیں type کرنا پڑے گا کس date کون کا جو ہے وہ event ہے تو ایک custom question میں نے add کر لیا اور 3 یا 3 جو ہے وہ pre-filled questions یہاں پہ add کر دی ہیں اس کے بعد next اگر ہم لوگ آئیں privacy policy تو یہاں پہ ہم لوگوں نے privacy policy کا link دینا ہے تو most of the time ان کی website کے اوپر جو ہے وہ privacy policy کا link جو ہے وہ پڑھا ہوگا یہاں پہ یہ loss پہ اگر جو ہے وہ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے privacy policy تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ privacy policy کا link یہاں پہ جو ہے وہ add کرنا ہے یہ آ گیا privacy policy link یہ لازمی ہے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی custom disclaimer وغیرہ add کرنا چاہیں تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے message for leads اب جیسے وہ اگر آپ کا فارم فل کر دیتے ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا thanks اور یہاں پہ submission of your details ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی website کا جس بھی page کے اوپر specific page کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا link یہاں پہ دیتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ dead phone پہ contact کریں phone number ان کا نہیں ہے phone number پہ پھر یہ ان کی preference نہیں ہے کہ لوگ ان سے phone پہ رابطہ کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ phone number کی option call business option use نہیں کریں گے تو یہ میرے پاس جاں وہ فارم complete ہو گیا ٹھیک ہے view website اس کو اگر جاں وہ change کرنا چاہیں view کی جگہ میں visit اچھا ایک چیز اور کرتے ہیں ہم لوگ یہ جو gallery تھی نا اس پہ gallery کا link دیکھتے ہیں ہم لوگ see over recent work یہ میں نے ڈال دیا تو یہ یہاں پہ آ گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ basically curious ہوں گے اور آپ کے کام کو دیکھنے کے لیے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے visit website view website یہ basically journal call to action button ہے اور میرا نکھیا لوگ اتنے زیادہ جو ہے وہ interested اس چیز کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ نے ڈال کر لیا فارم پہ again اگر میں آؤں تو یہ اس طرح سے ہوگا so let's pause جیسے ہی میرا ڈال دیکھیں گے سب سے پہلے ڈال کے اوپر جو call to action button ہے اس پہ click کریں گے تو یہ چھوٹا سا pop up فارم آ جائے گا pop up فارم میں یہ اسی طرح سے پچھے picture آ رہی ہے page کا جو ہے وہ logo آ رہا ہے page کا name آ رہا ہے اس کے بعد heading ہے اس کے بعد paragraph آپ کے پاس آ گیا ہے event date انہوں نے جو ہے وہ fill کرنے next کریں گے یہاں پہ ان کا automatically name email phone number آ جائے گا اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات problems جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے جنہوں نے phone number update کی ہے یا email update کی ہے انہیں facebook کے اوپر update کرنا جو ہے وہ یاد ہی نہیں رہتا تو بعض اوقات یہ issues بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو یہ issues کا بھی پتہ ہونا جائے کیونکہ یہ pre-filled ہے اس کے بعد یہ privacy policy سے related جو ہے وہ آ جائے گا اچھا اس ساری چیزوں کے اندر میں اگر یہ جو farm type تھی more volume کی جگہ اگر higher intent بھی add کر دوں تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ basically کیا ہوگا کہ وہ اس کو یہ forth آئے گا یہ اس کی information آئے گی یہاں پہ ٹھیک ہے personal info جو بھی اس کا name email phone number وغیرہ ہوگا privacy policy اب اس نے slide کرنا ہوگا tap نہیں کرنا ہوگا slide to submit تاکہ اپنی information دوبارہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد کریں اور last میں یہ جو ہے وہ اس کو as a thank you message جو ہے وہ آ جائے گا اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے basically اس کو جو ہے وہ save draft کے اندر جو ہے وہ کر لیں یہ آپ کے پاس draft کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے میں کیونکہ ابھی اس کو publish نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں نے اس کو publish کرنا ہے یہ فارم select ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ اس campaign کو آپ لوگ جو ہے وہ publish کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ publish کریں گے تو again یہ review process کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی اور facebook review کرنے کے بعد جو ہے وہ اس campaign کو active کر دیں گے ہم لوگوں نے ایک campaign ایک ad set اور ایک ad بنا لیا ہے اس کے بعد ایک اور چیز میں جو ہے وہ try کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ carousel add آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے add level کے اوپر آکے اس کو duplicate کیا ہے اور یہاں پہ میں carousel try کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے میں نے کیا کرنا یہ single image اور video کی جگہ carousel add جو ہے وہ یہاں پہ apply کروں گا اور یہاں پہ اس کی کچھ ویسے images وغیرہ جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں so let's suppose یہ میرے پاس image آ رہی ہے save image نہیں ہو رہی چھا 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 images اس نے ڈی ایسے کی ہوئی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوں گئی ٹھیک ہے چلو let's suppose ہم لوگوں نے کیا کیا یہ images جو ہے وہ اس کی کچھ download کر لی ٹھیک ہے یہ download کر لی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ carousels پہ آنا ہے carousels کے اوپر آکے ہم لوگوں نے یہ add card پہ button پہ click کرنا ہے at least two cards ہیں یہ add card image add میں add کر رہا ہوں پہلا کیا کر رہا ہوں let's suppose یہ میرے پاس image ہے جو وہاں سے میں نے download کی ہے اس کو continue کیا اس کی ہیڈ لائن جو ہے وہ دینی ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور ہیڈ لائن ہم لوگ فیلال کے لیے تو یہ میری پرپوزل لینر سرویس ہے نیو یار اس پہ لے لیتے ہیں اس کے بعد description لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں otherwise یہ optional ہے اس کے بعد second add a card button پہ آئیں گے اور ابھی میں فیلال کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں random picture لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور random میں کر لیتا ہوں جی let's suppose یہ والی ہیڈ لائن اسی طریقے سے میرے پاس آگی ایک اور ہم لوگ card add کر لیتے ہیں یہ ساری آپ نے اس کی website سے اٹھانی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں اور اگر website سے download نہ ہو تو آپ لوگ client کو بولیں ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ google ڈرائیب کے اوپر جو اپلوڈ کر دو تاکہ اسی quality کے ساتھ آپ لوگ download کر کے یہاں پہ لگا لیں تو اب میرا ایڈ جا وہ کس طریقے سے ہو گا یہ مختلف carousals میرے پاس بات چکے ہیں so let's suppose پہلا second اور third یہ اس طریقے سے جب وہ میرے پاس چیزیں آ جائیں گی اور یہ اس قسم کے business کے لیے جو ہے وہ سب سے best قسم کے ads ہیں جس میں آپ لوگ اپنا portfolio دکھا سکتے ہو بجائے لوگ website کے اوپر جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ gallery کے اوپر جائیں ٹھیک ہے اور آپ کے بارے میں دیکھیں آپ لوگ directly یہاں پہ storytelling جو ہے وہ کر سکتے ہو اچھا اس کے بارے میں اگر inspiration لینا چاہے تو last time میں نے آپ کو facebook ads library کا بتایا تھا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں facebook.com forward slash ads forward slash library کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ location united states select کریں گے category میں all ads اور یہاں پہ آپ لوگ let's suppose wedding photography اسی طرح engagement photography کا keyword آپ لوگ جو ٹائپ کر سکتے ہیں بچہ اب یہاں پہ دیکھیں mostly لوگوں نے جو کیا کیا ہوئے یہ کولیج بنائے ہوئے یہ کولیج ہے کولیج یہ ویڈیو لگی ہوئی ہے کولیج آپشن جو آپ کے پاس آ رہا ہے سنگل ایمیجیز سنگل ایمیجیز آ رہی ہیں اس کے بعد again یہ آگیا ہے یہ انہوں نے carousel use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف انہوں نے pictures لگائی ہوئی ہیں ویڈیو یہ بھی carousel use کیا ہوا انہوں نے اس کے بعد اگر آگے چلیں ہم لوگ یہاں سے basically آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں inspirations لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو میں بیٹ کیا بات کر رہا تھا lead bait download your free no application 2024 wedding planning guide ٹھیک ہے تو یہ free of cost جو ہے وہ provide کر رہے ہیں تو یہاں پہ اور اگر ہم لوگ baits دیکھنا چاہئے اب client کے کہ مجھے تو bait کا نہیں پتا lead bait کیا provide کروں جس سے جو ہے وہ لوگ میرے پاس آئیں تو آپ لوگ نے یہاں پہ ان میں دیکھنا ہے کہ basically یہ کیا offer کر رہے ہیں یہ simple miami stop engagement miami اور storytelling with a creative flare اب یہ دیکھیں بالکل ایک line کے اندر انہوں نے add copy use کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اگر آگے چلیں انہوں نے صرف hashtag اور یہ simple سی یہ وہ use کی ہوئی ہے storytelling click or calling out central florida brides join the hundreds of brides that choose us as wedding photographer each year یہ اچھی چیز انہوں نے use کی ہوئی ہے with six plus years of working with central florida area we have developed relationship for this one this one ٹھیک ہے اسی طرح calling out all engaged couples آگیا اس کے علاوہ آگے چلیں تو یہ again مختلف چیزیں جہاں سے آپ لوگ lead bait جہاں وہ choose کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ لوگ جو ہے وہ basically کیا کیا lead baits provide کر رہے ہیں اور ان کی base کے اوپر آپ لوگ جہاں وہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں گی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے attention all recently engaged florida couples enter to win up $1000 toward a wedding photo package click the link below fill out the application and enter drop پہلا کیا ہے first price 1000 gift certificates toward any photographic collection second price 500 third price this one ہے اور ان کی services بھی اگر ہم لوگ جہاں وہ ان کے business کے اوپر جہاں وہ چلیں تو اچھی خاصی services ہوں گی اور آگے بھی اس نے لکھا ہوا ہے all couples will receive a completely free engagement session with any of our wedding photo package ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی لوگ جہاں وہ کام کر رہے ہیں تو یہ جتنے ideas آپ لوگ لینا چاہے جو چیز آپ لوگ کرنا چاہے تو یہ یہاں سے ideas لے کے facebook ads library سے simply client کو بتائے کہ یہ یہ ideas ہیں ان ideas کو ہم لوگ جہاں وہ implement کر سکتے ہیں simple ایک facebook ad library کو جہاں وہ use کرتے ہوئے آپ لوگ جہاں وہ ہزاروں ڈالر کا جہاں وہ کام کر سکتے ہیں recently اگر آپ لوگوں نے جہاں وہ ایک ویڈیو دیکھے ہو جو میں نے اپنے ads visit کے چینل کے اوپر بھی youtube پہ بھی ایڈ کی ہوئی تھی اور ads visit میں بھی ایڈ کی تھی کہ اس پہ basically صرف اور صرف اس کو facebook ad library کو use کرتے ہوئے آپ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ orders win کر سکتے ہیں وہ complete میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کو student ایک نے جہاں وہ same to same جہاں وہ apply کی اپنے client کے لیے اور permanent job dubai based company کے اندر جہاں وہ ان کی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ لازمی explore کریں جتنا explore کریں گے اتنی چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے اور جتنا سیکھیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے chances of getting projects chances of getting hired جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں